آج تو چھے مینے پہلو ڈیڑھ سال پہلو خان صاحب دیکھوں مسئلہ میں اتھے آیا آیا سکھ نہیں آیا کچھ بولو اے ہو مسجد سی عدے بندے گے چند ہی مران خان بلہ تیر اے کوئی کفر سلام دا مسئلہ تے نہیں شیر بلہ تیر اتینی نشان مشہور ہے مولا قضرمان صاحب علی کتاب بھی بیچ پالو چار ہو گئے اچھی بولو کنے وہ بولو یار اے چار نشانہ تے اینی انا دی جانگ ہندی ہے کہ لوگ کا ایک دجے نو باطل کہنا شروع کر دیتا بولو باطل کہندے سکھ نہیں ایک دجے نو حق باطل دی انگلہ کرنا پہ میں سوال کرتا ہوں جس طرح تمہارا کلمہ ایک قرآن ایک قبلہ ایک نبی ایک رسول ایک خدا ایک آپ اپنی اپنی انا کی جنگ کے لیے تم نے علماء کا مقام اپنے دلوں سے ختم کر دیا تم نے کہا جو مولوی سیاست کی بات کرے گا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے تم ہی لوگوں نے کہا ہم من پر شہدار دیں گے تم ہی لوگوں نے کہا ہم اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ یہ نیازی کوئی کلمہ کا مسئلہ لے کر نہیں آیا تھا زرداری کلمہ کا مسئلہ لے کر نہیں آیا تھا شیر کلمہ کا مسئلہ لے کر نہیں آیا تھا مگر تم تم لوگوں نے ایم اے پڑھ کے بی اے پڑھ کے قرآن پڑھ کے تحجیت پڑھ کے نماز پڑھ کے تصفیح پڑھ کے شریعت لے کر داریاں رکھ کر ساریوں نے اپنی اپنی پالٹی کو حق جانا ہوں تینوں کو باطل جانا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح تم اپنی پالٹی کی محبت میں اندے ہو کر مسجد اور مسجد کے امام کا عدم ختم کر دیا تھا اسی طرح ان اندوں نے اپنی پالٹی کے لیے آل محمد کا عدم ختم کر دیا تھا آپ بھی جانتے ہیں ابھی کلمہ مارا ایک ہے بولو جانتے ہو کر نہیں ہاتھ کڑے کر کے بولو کلمہ مارا ایک نہیں نماز ایک نہیں ہے مسجد ایک نہیں ہے کعبہ ایک نہیں ہے تم اپنی پالٹی کی خاطر سر پھار دیتے ہو تھانے چلے جاتے ہو بندے مار دیتے ہو ابھی لیکشن آرہا کئی بندے مرنے ہونٹی لے پہنے میری آج کی تقریر اگر آپ نے حضم کر لی نا تمہیں سمجھ آجے گا اصل اسلام کیا ہے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہم کلمے سے آگے کسی کو نہیں سمجھیں گے اونچی کرے ذرا وعدہ کریں یہ آج کی تقریر کا انچوڑ ہے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں جتنی مرضی پالٹی عزیز ہو مگر ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے بولو سب سے پہلے کیا ہے کلمہ ہے ہم نے حضور کا کلمہ چھوڑ کر اپنی انا آگے کر لی نہیں تو ابن زیاد نہیں جانتا تھا شمر نہیں جانتا تھا میں بتاؤں شمر حضرت علی کا سالہ تھا بولو کیا تھا بردر اللہ تھا کتنے رشتے قریبی تھے بولو بھئی اپنوں سے زیادہ کوئی مقام جانتا تھا بلکل رسول خدا کا قریب کا جناب دور تھا ساٹھے ہجری تھی بولو کتنی ساٹھ کاٹھ ہجری تھی ہم تو پندرہ سو سال بعد بھی آلِ نبی کی قدر کر رہے ہیں کہو سبحان اللہ ہم تو پندرہ سو سال بعد بھی حضور کا شان بیان کرتے ہیں اللہ کا شان بیان کرتے ہیں میں ان پڑے لکھے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور آج کی سپیچ میں بڑی بڑی چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھیں نبی کے یار مصطفیٰ کو دیکھا تھا وہ کبھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں وہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آلِ محمد کو چومتے دیکھا ہے مصطفیٰ چومدے سا حسنین کریمین نو چومدے سا یہ تو آپ کو بات سمجھا گی جب انسان اپنی پالٹی میں آئے اس کو عقیدت ختم ہو جاتی ہے اس کو بولا عقیدت وہ کہتا میری پالٹی آنکھ پہ